بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی امیدوں کے ساتھ دوہزار اکیس کا سورج صلوح ہونے والے اور ان میں سے ایک بڑا سلسلہ جو پورے بلطانیہ کے اندر ایک وسیع پر مانے پر رول آؤٹ اس کا شروع ہو چکے ہیں اور پوری دنیا بھی اس کے انتظار میں ہے وہ ہے ویکسین کا اس کرونا وائرس کے خلاف ایک جنگ کہلی جائے یا اس کرونا وائرس کے خلاف ایک بہرہ اہم ہتھیار کہلی جائے جو انسانوں نے کافی تحقیق اور ٹرائلز کے بعد اس دنیا میں متعارف کرایا وہ یہ ہے کہ اس ویکسین کے ذریعے سے اس کو قابو میں اس پورے جن کو یہ پوری دنیا میں جو پھیلا ہوئے اس کو قابو میں کیسے لائے جا سکے آج کا ہمارا موضوع اور ہماری خواہش ہے ہوگی کہ آپ سے باتشیت ہو آپ سے یہ سوال پوچھیں آپ اس کا جواب دیں اور ہم اپنی حیثیت میں آپس ممیار ابراہیم بھائی اور ہم ایسا مہمان شامل ہوں گے اس پر باتشیت کریں کہ کیا آپ کرونا وائرس کی ویکسین کے لئے تیار ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل میرے خیال ہے کہ یہ جو سال ہے یہ جو موڈرن ہسٹری ہے اس کے اندر اس طریقے کا سال کبھی بھی نہیں گزرہ ہوگا جو دوہزار بیس جس طریقے سے گزر چکا ہے اب تو آلماست ٹھیک ہے اور جہاں یہ بہت ساری تلخیادیں اپنے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہیں اب آگے بظاہر جو محسوس ہوتا ہے باقی تو اللہ تعالیٰ کوئی تمام چیزوں کا علم ہے جو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بھی مشکل وقت تھا وہ شاید اگلے آئندہ آنے والے چند مہینوں میں کچھ چند سالوں میں وہ جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ آسان ہونے کے لئے جا رہی ہے تو ان میں سے ایک جو سائنسی تحقیق اور اس کے نتیجے کے اندر جو ویکسین آ رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ روحان معاملہ بہت ساری مختلف طریقے کی جو ہے بات چیز بھی چل رہی ہے نہ صرف یہ کہ ہم ڈیویلپنگ ورلڈ کے اندر دیکھیں بلکہ جو موڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر بھی اس وقت ایک اچھی خاصی مختلف حوالوں سے بہت مختلف ڈیمنشنز میں بحث جو ہے وہ چل رہی ہے لوگ کنسرنز جو ہیں وہ اپنے ظاہر کر رہے ہیں ویکسین کے حوالے سے اور مختلف اس کی جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بات چیت وہ چل رہی ہے اچھا کچھ تو وہ کانسپریسیز ہیں جن کا بہت ہم شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی مثال جو ہے وہ ایک ایسی ہے کہ وہ شیرہ لگا دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے تو خیر ناظرین اس کے اوپر تو ہم نہیں جا رہے ہیں مگر یہ کہ کانسپریسیز تو اپنی ایک طرف ہے مگر یہ کہ ویکسین جو ہے اگر سنجید کی سے ہم بات چیت کریں تو اس کے حوالے سے کہ یہ کس طریقے سے رول آؤٹ ہو گیا اور کیا باقی جو پورا پروسیجر ہے اور اس کے اوپر اپنی جو تحقیق کی گئی ہے تو اس کے حوالے سے آج بات چیت ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا اس ویکسین کے لیے تیار ہیں اور آپ کا ایک اپنا جو فلسفہ ہے یا فلسفہ تو نہیں آپ کا ایک اپنا جو آپ کی اپنی جو رائے ہے وہ رائے کیا ہے اس کے بارے میں تو اس سلسلے میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی جو رائے ہیں اپنی رائے بھی بلکل بیلاغ اس کا اظہار کریں اور اس کے حوالے سے اس پرگرام کے اندر فون کے ذریعے سے شامل ہو جی روحان ویسے آپ آپ تیار ہیں ویکسین کے لیے میں ویسے تو تیار ہیں ابراہ میں لیکن انجیکشن کے بغیر اگر ہوتا ہے تو زیادہ اچھا تھا انجیکشن لگوانا خطرناک بات ہے شف شف ہو جاتا ہے کام ختم ہو جاتا ہے کوئی بیٹھ کے شف کر دے تھا ویکسین خود ہی امپورٹ ہو جاتی ہمارے اندر تو زیادہ آسان تھا انجیکشن لگوانا خطرناک کام ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت ابراہ میں بے کہ کسی بھی ایک سمجھیں کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر کوئی بھی شعبہ ہو صرف ہیلتھ کے انہیں انسانوں کا جہاں بھی تعلق ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کو اگر حکومتی سطح پر پوش کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف آرہ بن جاتی ہیں اور وہ ہر صورت میں نظر آتی ہیں کچھ کچھ اچھے معتبر اور سمجھیں کہ موثر ہیلتھ کے ادارے بھی کبھی کبھی باتیں کہتے ہیں کہ انٹی ویکسینیشن مہم ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے کافی ہسٹری بھی ہے کہ جتنی جتنے سمجھیں کہ کئی ایسے امراض تھے جن کی ویکسینیشن کے بعد ان امراض کا خاتمہ کیا گیا جتنی بھی ڈیولپ پرل ہے پولیو کے مثال ہے ریبیز کے مثال ہے مختلف جتنی بھی بہت ساری بیمانی ان کے رہی ہیں تو ویکسین کا ایک بڑا اہم جو ہے وہ سوسائیٹی کے اوپر کلچر کے اوپر اثر بھی رہتا ہے کہ اس کے اندر ایک ناصفی کے لوگوں کی آرائی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں بلکہ ایک پوری نسل ایک ایسی پروان چڑھتی ہے جس میں تھوڑے بہت چینجز اور تقیرات اس حوالے سے آ جاتے ہیں کہ ان کی ویکسینیشن بچمنز ہی کر دی جاتی ہے زبادہ سکھکائی زبادہ سکیریٹی کا لگایا جاتا ہے کام ختم ہو جاتا ہے لیکن اس حوالے سے ابراہیم بیو میں ساتھ جو ہے ہمارے مہمان بھی یہاں پہ بڑے موجود ہیں کالپائیڈ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہیں بیٹیش اسلامی میڈیکل اسسوسییشن کی جو ہیلتھ پرموشن ٹیم ہیں اس کے لیڈ ہیں بیما جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ بلتانی ہے کہ سب سے بڑی مسلمانوں کی ہیلتھ کے پروفیشنلز کی یہ تنظیم ہے چار ہزار کے قریب اس کے ممران ہیں جو کہ ڈاکٹرز پروفیشنلز ہیں ہیلتھ کے پروفیشنلز بلکل اس کے اوپر مجتمل ہیں ہماری خوشنصیبی ہے کہ ڈاکٹر عشد لطیف صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں تو ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے ان سے بھی پوچھیں گے تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا آپ تیارے ویکسین لگوانے کے لیے آپ بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کسی بابا گا اندازار کریں گے آگے پھوک کے چلا جائے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ میری جو بوکنگ ہو چکی ہے سیٹرڈے کو جو ہے نو بجے میری اپوائنمنٹ ہے ہسپٹل میں کیونکہ ابھی جو ہے ویکسینیشن صرف ہسپٹل میں آفر ہو رہی ہے اور میں اپنی بوکنگ کرا چکا ہوں جہاں تک جو ٹیکے کی بات آپ کہہ رہے تھے یہ نہیں کہ آپ اس کی وجہ سے آپ ڈیلے کریں لیکن ایک ویکسین ایسی بھی آ رہی ہے کوویٹ کی جو کہ انٹرانیزل ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے انجیکشن نہیں لگوانا پڑے گا چیانا ہے سائی ہے یہ اچھی خبر ہے سونگنا آسان ہے انجیکشن سے سونگنا پھر بھی آسان ہے اگر اس کو نیزل سپری کے ذریعے سے اس کے انجیکشن ہو سکتی ہے پہلے تو اس حوالے سے یہ بات بتائیں کہ یہ اس قدر جلدی اس ویکسینیشن کا انٹرڈکشن کیسے ہو گیا اگر ہم ہسٹوریکلی ویکسینز کو دیکھتے ہیں تو چار پانچ کئی کئی سال لگے ہیں کئی کئی دہائیاں لگے ہیں کسی بھی مرض کا خلاف ویکسین کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو اس قدر جلدی ویکسین کو بننا اپروول ہونا رول آؤٹ ہو جانا ایک دم سے کیسے ممکن ہو گیا بہت بہت اہم سوال ہے اگر آپ اس کا موازنہ کریں اس سے پہلے جو کویکسٹ ویکسین جو بنی تھی وہ پانچ سال کی مدت میں بنی تھی اور وہ بھی اسی صدی کا واقعہ ہے اور جب اس کی اوپر بھی محنت ہوئی جب کام ہوا تو تقریباً پانچ سال لگے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بات جو ہے چلی ہی آرہی ہے اس کی بھی لیسے لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے بہت کم ہو گیا وہ لوز ہو آجی پہلی بات چلی ہی سمجھنے کی ضرورت ہے جو ویکسینیشن کی ڈیویلپمنٹ میں جو سب سے بڑا جو سٹوپنگ سٹپ ہوتا ہے جو سٹپ ہوتا ہے سب سے بڑا اہم سٹپ ہوتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سپیڈ لیمیٹنگ سٹپ آپ رکاوٹ کہہ سکتے ہیں وہ پیسہ ہوتا ہے پہلی بات چلی آپ کو معلوم ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے دنیا بھر کی جو معیشت ہے اس کو بہت بہت نقصان پہنچا ہے تو ویکسین کو جو ہے لانا مارکیٹ میں یہ بہت اہم تھا تو اس وقت جو ہے سو سے زیادہ ویکسین ایسی ہیں جو کہ فیز ون یا فیز وو ٹرائلز کے اندر آنموست پہنچ چکی ہیں تو نیچرل سی بات تھی کہ اس کو تو پوش کرنا تھا دوسرا جو ہرٹل ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیجسلیشن کا تو گورنمنٹس جو بھی پروسیس ہیں لیجسلیشن کے ان کو جو ہے اس پر ڈیلے نہ کیا جائے ایک پروپوزال آئے اس کو ڈسکس کیا جائے یہ نہیں کہ لوپھولز دیکھ کے یا کورنرز کٹ کر کے لیکن اس کو بہت تیئی سے کیا جائے یہ جو دو سٹیپس ہیں تقریبا آپ سمجھ لیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آف ٹائم جو ہے یہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ٹائم ہے جو پچیس فائی سب ٹائم ہے وہ اس پہ لگتا ہے کہ آپ ہائر کریں ان لوگوں کو جو کہ تیار ہوں گے اس ویکسین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہوں نے وولنٹیئر کیا تھا کہ میں اس ویکسین کو ٹرائے کروں گا ٹرائلز میں جاؤں گا اور میرا نمبر نہیں آیا کیونکہ مجھ سے پہلے ہزاروں لوگ تھے جو کہ وولنٹیئر کر چکے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا انٹریسٹ تھا اس کے اندر اور اس کی وجہ سے جو ہے it wasn't that difficult اس ویے سے جب تک فیس ٹری کے ریزلٹس آئے اور ام اچار اے کے سامنے آئے جو یہاں کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے میڈیسنز کی تو تب تک ان کو صرف دس مہینے کا آرسا لگا اسے لیے یہ بہت جلدی سمجھیں کہ مارکٹ کے اندر بھی آگئے اور اس کے ڈوزز اس کے رول آؤٹ بھی شروع ہو چکا ہے یہ کچھ کچھ ڈوکسا اب ٹرائلز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ یہ اس میں مختلف جگہوں پہ بڑا مشہور ہوئے برازیل میں ٹرائلز کیے گئے پاکستان میں بھی سنے افریقہ میں کافی ٹرائلز کیے گئے تو اس میں اس کا کمپیریسن اور سامپل پھر کیسے بنایا گیا کہ عام لوگوں کو ویکسین جب آپ لگائیں گے تو وہ ہر رنگ نسل ایج بریکٹ ان کی طبیعتوں کے حوالے سے مختلف ہوں گے تو یہ کیسے مانٹین کیا جاتا ہے کہ جی اس ویکسینیشن کے اثرات جو ہیں وہ برے نہ ہو کسی بھی ایج لیمیٹ ایتھنیک بیکگراؤن کسی بھی اس حوالے سے ان کو بیلنس کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں یہی کام جو ہے جو ریسرچرز ہیں ان کا ہوتا ہے کہ وہ جو سیمپل وہ چوز کرتے ہیں کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک وائیڈ بیکگراؤن کو ریپریزنٹ کرے مرد خواتین ایج گروپس کس عمر کے لوگ ہیں کس ایتنیسٹی کے ہیں اور اس کے علاوہ کن بیماریوں میں مبتلا ہیں اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے تو یہ جو ٹرائل میں صرف فائزر کی بات کروں کیونکہ اتنی ساری ویکسینز ہیں ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں سب کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا فائزر کی جو فیس 3 ٹرائل ہے اس کے چالیس ازار کی قریب لوگ جو ہیں وہ انہیں ریکلوٹ کیے تھے اور اس کے اندر مختلف ممالک سے لوگ شامل ہوئے ہیں یورپ سے بھی ہیں ساؤتھ ایمریکہ سے بھی ہیں ایمریکہ سے بھی ہیں مختلف دنیا کے علاقوں سے سو دے ٹرائی تو میک شور کہ ایک مکسچر ہو لوگوں کا اس میں البتہ بچے شامل نہیں تھے حاملہ خواتین جو ہیں وہ شامل نہیں تو یہ دو گروپ ایسے تھے جن کو کمپلیٹلی ان ایکسکلوٹ کیا ہے اور ڈیپینڈنگ آن کے ابھی کیسے جاتے ہیں جو میس رول آؤٹ ہے اس کے بعد ریزلٹس کے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں امید ہے کہ بچوں کے اوپر بھی ٹرائلز ہوں گے اور حاملہ خواتین کے بارے میں ابھی وہ ڈیسی اندھ کرنا باقی ہے اچھے جو آپ نے جو بات کہی ہے فورٹی تھاؤزن جو ریکلوٹ کیے تو یہ فورٹی تھاؤزن کو کیوں پر ٹیسٹ ہوئی ہے یہ ٹرائل ان کا کیا گیا ہے جی ہاں جی ہاں یہ فورٹی تھاؤزن جس کیوں پر وہ ٹیسٹ ہوئی جی ہاں اچھے ایک دوسرا جو اس کے اندر جو نمبر سے بھی ریسنٹ جو میں نے دیکھا وہ سکسٹی تھری ٹو نائنٹی سمتنگ کو جو ہے وہ یہ اس کا جو ہے وہ ریزلٹ تھا ایفیشنسی لیڈ تو یہ اتنا ویری کیوں کرتا ہے یہ سکسٹی تھری پرسنٹ ایک طرف ہے اور یہ اس میں مطلب کوئی ون تھرڈ جو ہے آپ کیوں کہلیں کہ نمبر جویں یہ ویری کر رہے ہیں اتنی ویریشن کیوں ہیں یہ اس میں آپ یہ فائزر کی بات کر رہے ہیں یا آپ ایسٹرزینکا کی بات کر رہے ہیں غرباً آپ ایسٹرزینکا کی بات کر رہے ہیں اکچھا میرے خیال ہے وہ ایسٹرزینکا کی ہے مختلف ڈوزز ٹرائی کی تھی اور چونکہ ٹرائل کے اندر انہوں نے مختلف ڈوزز ٹرائی کی تھی تو ان کے ریزرٹس مختلف آئے تھے اور ایک ریزرٹ جو ان کا آیا تھا جو کہ سب سے بہترین تھا وہ تقریباً نائنٹی فور پرسنٹ تھا اور وہ جو ہے زیادی سی بات ہے جس ویری ریشورنگ لیکن ایسٹرزینکا ابھی ابھی کہیں بھی قریب نہیں ہے فائزر کے فائزر تو رول آؤٹ ہو چکی ہے سب سے ایسٹرزینکا کی امید ہے کہ کچھ حرصے میں رول آؤٹ ہوگی لیکن نوٹ ایسٹرزینکا اچھا ہمارے جو ویورز ہیں پہلے آپ کے کتا کلامی کے معذرت ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں پھر گھٹو کو آگے بڑھاتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سید اقبال جی اسلام علیکم 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 بہت اچھا موضو لیا آپ نے لوگ در رہے ہیں کہ ویکسیل لگا کر کہ کہیں سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جائے کہیں وہ نہیں جائے آپس میں باتیں یہی کر رہے ہیں اور اس سے انسپائر ہونکر ایک صاحب ہیں انور صاحب نے ایک نظم لکھی وہ میں نے فیس بک پہ بیجھ دیا سید اقبال نیوز کاسٹر تو اس میں بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ ہیں مسیبتوں کی ضرب میں انور یہ زندگانی جو ہیں لڑ رہے وبا سے انہیں حوصلہ دلانا رہے زمین اپنے ہمیں جان ہے بچانا بڑے مسجدوں پہ تالے و بند ہیں شیوانے جہاں اب عبادتوں کا بنا اپنا گھر ٹھیکانا تو لوگ متاثر ہو کہ نظمیں بھی لکھ رہے ہیں جس کو میں نے اپنی آواز میں پڑھ دیا ہے یہ جو ہماری جو ورکرز ہیں فرنٹ لائن ورکرز اور جنہوں نے بہت محنت سے اپنی جان فشانی کے ساتھ کام کیا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک اپنا جو ہے وہ انداز ہے طریقہ ہے اچھا ڈاکس سب یہ جو ویکسین وہ ویکسین جو یہاں یوکے کی انوائرمنٹ میں موجود کسی ایک بندے کو لگائی جا رہی ہے کیا وہ ایفریقہ اور پاکستان کی ان کنٹریز کے اندر وہی ویکسین ویلیڈ ہوتی ہے یا اس کا کوئی دوسرا ورجن جو ہے وہ ان کنٹریز کے لیے مطلعہ ہر کسی کی انوائرمنٹ کے لیحاظ سے ڈیفرنٹ ورجن بنتا ہے میں ابھی سٹوریج کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سٹوریج کی جو ویکسین جو ویلیڈ ہوتی ہے دیکھیں جو ابھی جیسے فلو وائرس ہے ہر سال مختلف سٹرینز کی وجہ سے ہوتا ہے وائرس میٹیٹ کرتی ہے چینج کرتی ہے اور ہمیں کوویٹ کے بارے میں ابھی اتنا علم نہیں ہے کہ ہم یقین سے کہہ سکیں کہ اس کے کتنے سٹرینز اگلے سال تک یا اس سے آنے سال تک ہمارے ساتھ ہوں گے تو اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہے کہ یہی ویکسین دنیا کے ہر علاقے میں مؤثر ہوگی لیکن جو بھی تک ٹرائلز ہیں جس کے اندر میں نے آپ پہلے بھی ذکر کیا دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ ریکروٹ کیے گئے ہیں تو اس کے ریزلٹس بہت ہی زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں بہت ہی اس کا فوائد نظر آ رہے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا بھر میں اسی طرح کے ایفیٹس جو کرے گی کیونکہ اس میں مختلف ایتنیسٹی کے لوگ شامل ہیں ساؤتھ امریکن بھی ہیں آپ کے پاس یوروپین بھی ہیں تو مختلف ایتنیسٹی کے لوگ ہونے ہم امید جے کی جا سکتی ہے لیکن کہنا قبل از وقت ہے کہ ہر جگہ پہ ایک ہی طرح کی ایفی کیس ہوگی اچھا اس کی دو ڈوزز اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ کو ایک مطبق لگ رہی ہے تو اس کے بعد اس کی اگلی ڈوز کب لگے گی اس کے بعد دو ڈوزز لگیں گی اس کے اس کے لوگ ان کو یہ بیماری ہوتی نہیں تو یہ بہت بہت بڑی اچیویمنٹ ہے آپ اگر فلو ویکسین کی مثال لیں تو فلو ویکسین کی ایفکیسی ہے وہ صرف 60% ہے تو یہ بہت بڑا سیکسیس ریٹ ہے دوسری بات چیئے آیا یہ ڈوزز کا کیوں فیصلہ کیا گیا مختلف ویکسین ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 100 سے زیادہ ویکسین پر کچھ ویکسین جیسی ہیں جس کے لئے صرف ایک ڈوز کی ضرورت ہے لیکن ابھی جو مارکیٹ میں آنے والی ہیں یا جو فیس 3 ٹرائلز کے پروسس میں سے گزر رہی ہیں ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ دو ڈوز پر دیپینڈ کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا جب آپ ڈوز لگاتے ہیں تو اس کے بعد جو ریسپونس ہوتا ہے باڈی کا وہ اتنا کافی نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کو فل پروٹیکشن ملے تو پہلی ڈوز اگر آپ آج لگوا رہے ہیں تو دوسری روز جو ریکمینڈ کی جاری ہے وہ کی جاری ہے کہ آپ تین ہفتے کے بعد لگوائیں اور میکسیم چار ہفتے کے اندر لگوائیں اور اس کے جو ریزرٹس نظر آرہے ہیں وہ یہ نظر آرہے ہیں کہ صرف ایک ہفتے کے بعد ہی آپ جسم کے اندر ایمیونیٹی ڈیویلپ ہونا شروع اس ویکسین کے آج آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمام احتیاط کو بھول جائیں این ممکن ہے کہ ہمارے ماسک ہیں اور ہماری سوشل دسٹنسنگ کے رول ہیں جولائی آگست سبتمبر تک چلیں کیونکہ اس بات کا ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اس ویکسین کے لگانے سے آپ کو جائیں گے کیا دوسرے لوگ پروٹیکٹ ہوں گے کی نہیں یہ دو چیزیں اس میں فرق ہے تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ الحمدلللہ بہت اچھی خبر ہے کل سے یہ ویکسین لگنا شروع ہوگی ہے اور بہت اچھی امید رکھتے ہیں اس سے لیکن جو سوشل ترقیبی انگریڈینٹس کے اوپر آتا ہے کہ اس میں کچھ حرام انگریڈینٹس کو شامل کی جاتا مسلمانوں کے لئے اس ویکسین کے بارے میں بیما نے اپنی گائیڈنس پر شائع کی تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ حلال اور حرام کے میار کے اندر انگریڈینٹس کے حوالے سے ہے کیا حلال اس کو کنسیڈر کیا جائے گا یا اس کے روپ یہ چیز سمجھیں کہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوگی کسی صورت میں بیما جو ہے وہ ہماری لوکل کمیونٹی جو مسلم کمیونٹی اس کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتی ہے اور اس کے لئے ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سکولرز کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تو جب یہ ویکسین ہمارے سامنے آئی اور ہمیں اس کی انگویڈنس کا پتہ چلا تو پہلا کام نے یہی کیا کہ ہم نے علماء سے رجوع کیا اور علماء جو ہمارے مختلف طقات ہیں شیعہ علماء ہیں سنی علماء ہیں سنی علماء کے اندر جو مختلف جن سے آپ سب واقف ہیں مختلف مناب کے ہو گئے مختلف گروپ ہیں تو ان سب سے ہم نے تسلی کروائی کہ اس میں کوئی ایسا ایلیمٹ نہیں ہے جو آپ حرام تصور کریں کیونکہ اس میں صرف ایک چیز تھی جس اصل سورس ہے وہ انیمل نہیں ہے وہ ویڈیٹیبل ہے تو یہ ویکسین جو ہم ایمار این ویکسین کہتے ہیں اور یہ ویکسین کمکلیٹلی یا تو ویڈیٹیرین پروجیکٹ سے بنی ہے یا پھر سنثیٹک پروجیکٹ سے بنی ہے اس میں کوئی انیمل پروجیکٹ شامل نہیں ہے اور اس حساب سے علماء کا جو اب جتنے علماء سے ہماری اب تک کی بات ہوئی بڑے بڑے گروپ سے اور انڈویجیل سکولر سے بھی سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں کوئی حرام انگیرین شامل صحیح صحیح یہ اس ویکسین کو آپ کی نظر میں کیا حکومت اس کو منڈیٹری کر ویکسین کے طور پر آفر کی جائے گی بہت اہم سوال ہے دیکھئے جو اس ویکسین کے بارے میں دوڑ ہوئی اور اتنا سارا خرچہ ہوا اور ایک بہت زیادہ امپورٹنس اس بات کو دی جاری ہے کہ لوگوں کو زیادہ سردہ کوشش کی جائے کہ لوگ اپنی مرضی سے اس ویکسین کو لگائیں آپ کے غالباً علم ہوگا کہ یورپ کے کچھ ممالک ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ بچوں کو ویکسین یشن نہ کروائیں تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے یہ ہمارے ویسٹرن یورپ کی بات کر رہا ہوں میں برطانیہ میں ایسے قوانین موجود نہیں ہیں اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ ہمارا نظام ہے جس سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کرنا لوگوں کی ذاتی زندگی کے مترادف ہے تو اس وجہ سے حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ ایسا نہ کرے لیکن جو ہمارے سامین سن رہے ہیں اسلام چینل کے ناظرین ہیں سامین ہیں میں صرف میں ٹیکہ نہیں لگوانا آپ کہتے ہیں یہ لگوانے کے لیے انہوں نے کہا ہے ہم نے لگوانا ہے کیونکہ ان کے ہاں ایک طریقہ ایسا ہے کہ آرڈر آگیا اوپر سے آپ نے کرنا ہی کرنا ہے یہاں پر آپ کو دی گئی ہے ایک آپ اپشن دی گئی ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ فائدہ ہے کی نہیں میں صرف آپ نے کو یہ تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ آپ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس شک میں ہے کہ غالباً یہ لوگ کے لیے بہتر ہوگی کی نہیں ہوگی بلکہ اس سے کچھ بائید نہیں ہے کہ کچھ حرصے میں آپ سنیں گے کہ حج عمرے کے جانے کے لیے آپ کو کووید کی سرٹیفیکٹ چیک ہوگا ویکسینیشن کا اس میں کوئی شک بائید نہیں ہے جو آپ کے ٹریول ہے جہازوں پر ٹریول ہے وہ جگہ جہاں پر جو قریب ہوتے ہیں ان سب جگہ پر جانے کے لیے آپ سے وہ سرٹیفیکٹ مانگیں گے تو بجائز کی آپ مجبوراً یہ کام کریں آپ اپنی ریسرچ کریں اپنی تسلی کریں لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام بس ایسی ہی کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی اہم بہت ہی زیادہ ضروری ویکسین ہے ان فیکٹ اس وقت جتنی بھی ویکسین سب سے اہم ویکسین یہ ہے تو اگر آپ کو یہ آفر ہوتی ہے تو آخری میں دو منٹ ہمارے پاس رہ گئے تو برہیم بس میں کہہ رہا تھا کہ جو 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 گروپ ہے یہاں یو کے اندر کیا ان کس طریقے سے یہ ویکسین رول آؤٹ ہو رہی ہے ابھی تک جو گورنمنٹ کا پلان ہے جو کہ چینج ہوتا رہتا ہے ویکلی بیسس کیو پر کئی دفعہ تو ہمارے بلکہ ڈیلی بیسس پر چینج ہوتا ہے جیسے کہ ہماری باری دوسرے نمبر پر آنی تھی لیکن ایک تو ابھی جو پلان ہے اس کے مطابق ابو 85 اور فرنٹ لائن ستاف جس میں کیریرز بھی شامل ہیں ہیلک کیر پروفیشنلز بھی شامل ہیں دوکٹرز نرسز پیرامیڈکز جو جن کا تعلق مریضوں کے دیکھ بھال سے ہوتا ہے وہ پھر اس کے بعد ابو 80 پھر ابو 75 70 پھر اس کے بعد جو اور آخر میں سب سے آخر میں جو سولہ سال سال سے بڑی عمر کے جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں اور ساٹھ سال سے کم کے جو حضرات ہیں ان کو انوائیڈ کے جائے گا سب سے ان پر وڈو گائیں جو کے نوملی فٹ ان ویل ہیں اور اس بریکٹ کے اندر ہیں تو یہ ترتیب ابھی تک جو ہے ساہی بہت شکریہ ڈوکٹر ارشد لطیف صاحب آپ کا جوائن کرنے کا بڑی اہم معلومات آپ کی توسط سے ہمیں ان آزین تک پہنچی آپ کی تشریف آوری بہت بہت شکریہ اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگلا کوئی ایسا منحلہ ہوتا ہے اس پہ ہم آپ کو شامل کریں گے اس پرگرام کے اندر تاکہ لوگوں سے آپ کی بہت شکریہ ٹھیک ڈوکٹر اشد لطیف صاحب ہماری گفتگو ہو رہی تھی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر جانا ہے لیکن ایک مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ بڑا مسئلہ ہو حلال حرام کا ہم نے تذکرہ کر لیا اس میں رول آؤٹ کا فیکٹر ہے اس کا ہم نے تذکرہ کر لیا 30 سیکنڈ پھر بریک پہ بھی جانا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا اس ویکسین کے لئے آپ تیار ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ سامنے رکھنا چاہیں تو آپ ضرور اس پرگرام کا دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہو اس میں شامل اپنی رائے کے اظہار کیجئے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں بریک کے بعد ایک بطا خوش ہمدید آپ بات کریں کہ اندر پرحیم جمالی صاحب اور روحان منشم صاحب کے سامنے پیش خدمت ہیں گفتگو ہو رہی کب ہوگا کیسے ہوگا کیا سب کو لگوانا پڑیں گے کب لگوانا پڑے گا کب اس کا پورے برطانیہ کے اندر اس کا رول آٹ شروع ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی اس کے سائیڈ افیکٹ ممکن اثرات انسانوں کے پر کیا ہو سکتے برامی کچھ باتشیت اندازت بہرحال کوئی بھی نئی چیز اتنے بڑے پیمانے پر رول آٹ ہوتی ہے تو امکانات تو ہوتے ہیں کہ آگے پیچھ ہو سکتا ہے کوئی بہت اہم ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ ہمارا میرے خیالے کہ ہم جو ایتھنک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے اس کے لیے زیادہ اہم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے ہر کسی کے وات سیپ کے اوپر دس میسیج اس طریقے کے موجود ہیں تو ہم تو پوکوں رامان آلکا چکر جو ڈال ہے نا جی ویبشین میں جو جو فلو جاب ہے اس میں اور دوسرا اس نے کہا کہ یہ انجکس سے ڈلتا ہے اس کو تو ڈلنے کی ضرورتی نہیں اس کو تو کل صبح جب آئے سیدھا وہ اپنے حکیم صاحب ان سے میچی دانا دے ان سے میچی دانا دے اور کلانجی لے لیکن شف شف کروانے لیکن آپ کے پاس آنگا محمود صاحب کروانے دم آپ سے کروانے پڑے گا سب کو سب کو ممیسی دانا دے رہے سب سب کر آج ان کے پاس آئے دوسری بات یہ حرام حال کی یہ باقی ہے کہ یہ سائنٹس کیو ہے کام کرتے ہیں کام کرنے کے لیے پاسے لگاتے ہیں دنیا در پنی نو انسان کے لیے خدمت کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا کوئی جو سائنٹس ہیں آپ کے پولی نیشن سے بھی زیادہ گاب کرتے ہیں ان کا آج بھی دخصہ پایا ہے ماشا اللہ ان کا مجھے خوش ہو گیا میں کہ مذہ بھی ہیں اور سائنس بھی ہیں ایسی انسان چاہیے ہمیں انسان نہیں چاہیے جو پوکو بیجتے ہیں یہ جو ہیں نا حرام علال ک چکر یہ موڑل ڈالتے ہیں اگر یہ موڑل نہیں کریں تو ان کا پوکو بند ہو جائیں ان کی دعائیں ان کے دم پر کر بند ہو مجھے ان کی نقو کی ہے اچھا آپ محمد صاحب آپ تیار ہیں ویکسین کے لئے بلکل میں نے ڈاکٹر کو فون کیا میں نے نمبر کب آئے گا اس نے کہا کہ تم top of list دوں ہاتھ کے پیشنٹ ہو اور پیشنٹ کیا کہتے ہیں فرانس کی تکلیف بھی تو بہت جلدی سینسنگ کہتے ہیں اپنی کیر کرنا بلکل بلکل جیسے آپ کو نظر نہیں آتا بہنے لگا لیتے ہیں آپ ٹوپی پہلے جیسے صدی لگتی ہے تو ماسک بہنے سے کیا ہے یہ بڑا ضروری آپ کے لئے جو یہ سائنٹس سمیں کہتے ہیں اس کے لئے ہمیں کو سننا نہیں کیونکہ وہ ایکسپورٹ رہی یقینا مولوی صاحب ایکسپورٹ رہی ہیں چار ان کے پاس مسئلے ہوتے ہیں چار افتر نکالتے ہیں اس کے پاس ناؤڑی جی ہوتا مگر اپنے محمود صاحب میتی دانہ اگر وہ کہتے ہیں تو اس کو استعمال کر دیکھیں تو نا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا کچھ نکو چنونے تو کیا ہو گئے یقینا استعمال کر کے چینی ملا لیے گا اچھا ایک اور کولر بھی ہیں بہن صاحب ہیں جی نیکس کولر بھی ہم لے لیتے ہیں پھر السلام علیکم والیکم السلام جی کہی آپ کے آواز آریا جی بہت شکریہ میں سب سے پہلے آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آج موضوع چھنا ہے بہت سس پیال ہے اور معذر اس پاس کی کہ میں دیر سے آپ دیکھنا شروع کی ہے تو میں یہ جان چاہتا ہوں کہ جو یہ ویکسین ہے یہ کیا فر لائف ہے یا وقت جی کیسے فرو کی ہم ویکسین کرواتے ہیں یہ کیسے اس کا جی مرکو ٹھیک ہے آپ ایسے کس ایج گروپ میں جی ہوں اور 57 آج 57 آج دیکھیں ابھی یہ جو باتشیت ہماری چل رہی تے نا ڈاکٹر رشد لطیف جو ہے چونکہ ہلتھ کر پروفیشنل ہیں اور ایک اپنیوں کی ریسرچ بھی موجود ہے اس کے اوپر ویکسین کے اوپر اور خاص طور پر وہ ویکسین جو یہاں یوکی کے اندر رول آؤٹ ہو رہی گی تو ان کی جو اپنی رائے ہے جو اپینین ہے اور یہ اپینین اوور آل اس وقت جو جتنے سائنٹسٹ ہے نا ان کا اوپینین یہ کہ کوئی چیز بلکل حتمی جو ہے وہ کوئی ڈیفنیٹ کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے ویکسین کے بارے میں بھی کیونکہ جو وائرس ہے وہ وائرس ابھی سال پہلے ہی نمودار ہوا ہے اور اس دس بارہ مہینے کے اندر ایک سال کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ابھی جب رول آؤٹ ہوگی اور اس کا جو امپیکٹ آنا شروع ہوگا اگلے چند مہینوں کے اندر اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ انیلیسیس کی فیس کے اندر دوبارہ جائے گا اور ہو سکتا ہے اور زیادہ امکان یہی کہ ویکسین کی نئی شکل پھر دوبارہ مزید آئے تو ابھی پہلے مرحلے میں تو دو ڈوز ہیں یو کے اندر جو دی جا رہی ہیں یہ تین سے چار رفتے کے اندر دو ڈوز ہر بندے کو جو انہوں نے کٹیگریز بنائی ہیں ان کو دی جائیں گی اور اس کے بعد آگے یہ آپ سب کا جو جن کو ویکسین لگ رہی ہیں ان سب کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے تو جو جو کمپلینز آتی جائیں گی ان کو ریسرچ میں پھر دوبارہ جائیں گی کہ کہاں کس چیز میں جو ہے کوئی انفیکشن ہے کوئی الرجک ریاکشن ہے ٹھیک یا یہ کہ اگر کوئی ویکسین لینے اس پروگرام کا بنیادی مقصد بہرحال یہی ہے کہ آپ اس کے اندر شامل ہو اور دیکھیں موبائل فون کے اوپر جو وات سیپ کے اوپر فیس بوک کے اوپر جو بہت سارے میسیجز اس طریقے کے موجود ہیں تو ان سارے میسیجز کو ایک طرف بہرحال سائٹ پر رکھیں اور ان میسیجز ہر میسیج یقین کرنے کے لئے نہیں ہوتا کچھ دیکھ نے کے لئے اور دیکھ کر آپ کچھ سیرو تفریق کے لئے ہوتے کچھ اس لئے ہوتے بس دیکھ لیا تو دیکھ لیا مگر آپ کی اپنی صحت اور آپ کی اپنی جو زندگی ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ کے اندر اور جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے دائیں بائیں وہ لوگ موجود ہیں جو اس کا شکار ہوئے کتنے سارے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے اس بیماری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود ذہن کے اندر کوئی شکوک و شباد جو ہے اس طریقے کے آنے نہیں چاہیے بالخصوص کہ جب ریسرٹ موجود ہے بلکل یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ریسرٹ ابھی اس کے ایوالو ہو رہی ہے ارتقاء کے محلے کے اندر ہے یقیناً اس میں کچھ سائیڈ ایفیکٹ ایک کال بہم 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 ساتھ پہنجو دیں جی السلام علیکم و علیکم السلام جناب کیسے ہیں ٹھیک تھا گئے آپ جی افضال صاحب بات جی کہ دوائی ہو یا ویسکین ہو وہ آدمی مجبوری سے لگواتا ہے کوئی خوشی ہے شوق سے نہیں لگواتا جب آدمی مجبور ہو تو حلال آرام کے چکر میں تو وہ پھاؤ تو جاتا ہے اس کا پس زملداری کون اٹھائے گا بہت اچی بہت شکریہ بہت بہت ایک اہم پہلو کی جہاں پہ زندگی اور موت کا معاملہ آجا وہ پہ چیزوں کو مؤخر کر کے اور پہلی پرائیٹی انسانی زندگی کی طرف ہونے چاہیے اور میں خالی ایک جو بڑا اہم پہلو بار بار آرہ رہے ہم موضوع حوال سے رکھا بھی کیا ہم ویکسین کے لئے تیار ہیں ہماری ایک کمیونٹی کا عمومی رویہ ہمیشہ شبہ کے اندر بڑا دیکھ پاکستان سے پولیو ویکسینیشن کی مہم ہوتی ابھی تک بلکہ یہ حال ہے کافی جگہ پہ پولیو ویکسینیشن کرنے والوں کو نکال دیا جاتا ہے کیا بیمانیاں پھیلانے کیا کہنا ہے یہ ایک عموم رویہ ہماری کمیونٹی میں ویکسین کے حوالے سے موجود ہے اور ابھی بھی جو ایسا آپ اشارت جن چیز جن کی طرف اشارہ کہنا کہ ایک سمجھیں کہ پورا سیلاب ہے پوٹس کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے کمیونکیشن کے ذریعے سے جس میں مختلف نو قسم کی آرہا پوری دنیا سے سمیٹ کے لائی جا رہی ہے کہ یہ کیا جائے گا درجال کی تیاری ہے جو کچھ بھی آپ کیسی سہت ہے آپ تو بہت بہت اللہ کا فضل ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں شامل رہے ہیں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالی آپ کو سہت میں تھوڑی سیکھ آرز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نبی اکرم نے بھی علاج کرایا تو اگر ایک ایسی بیماری مارچ کے بیگننگ میں آئی تو ایک دم دعائی اس کی جو ہے وہ کس طرح تیار ہوگی بیماری تو یہ اس کا جو آغاز ہے وہ نومبر بلکہ اکتوبر نومبر میں چائنہ پھر بھی میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جو بتایا گیا یا میرا ناقص علم ہے وہ اجاز کرنے کہ یہ کم کم چار پانچ یا دس سال لگتے گئے آپ نے پرگرام کا پہلا حصہ سنا تھا جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود تھے زبیری صاحب پرگرام پہلے دکٹر رشد لطیف موجود تھے ایکسپرٹ ہیں وہ اور بریٹش اسلامی میڈیکل اسو سییشن کل اس کی ریپیٹ دیکھ لگا جی بالکل دیکھ گا تو انہوں نے اس بات کو اور بھی آپ کے جیسے وہ ناظرین جنہوں نے پرگرام کا پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے ان کی خدمت میں یہ ارز کروں کہ اس ویکسین کو ڈیولپ کرنے کے لیے جتنی کنٹریز نے اپنی انویسمنٹ کی تھی تاکہ یہ سائنس دان جو ہیں وہ فنڈز کی کمی کی بنیاد کے اوپر باقی جو ویکسینز ہوتی ہیں یہ باقی جو ڈرگز بن رہی ہوتی ہیں اس میں کمپنیز جو ہیں وہ اپنی خود انویسمنٹ کر رہی ہوتی مگر یہاں یہ جو انویسمنٹ تھی بڑا مرحلہ ہوتا ہے وہ مرحلہ لوگوں کو ریکلوٹ کرنے کا ہوتا ہے کون اس کے لئے تیار ہوتا ہے تو وہ جو تیاری کا کام تھا جن چالیس ہزار لوگوں کو یہ ویکسین لگی ہے وہ کام بھی بہت کوئی کلی ہو گیا ورنہ اس ریکلوٹ منٹ کے کام میں لوگوں کو تیار کرنے میں ان کو مہینے لگ جاتے ہیں جو بات انہوں نے بتائی ہے اس کے مطابق اس لئے یہ جو پیس بہت فاست تا ڈیویلپمنٹ کا جی زبائی صاحب مارکتان میں کال ٹروپ ہو گئی اور تیسرا جو پہلی انہوں نے تذکرہ کیا کہ اپروول کا دوائیوں کا جو کسی بھی دوا کے اس قدر اس میں ایک وقت لگتا ہے اس کو مارکت میں لے آنے میں کیونکہ اس کا اپروول پروسسس ہوتا ہے وہ کافی نمبر چوڑا ہوتا ہے لیکن اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ممالک نے کافی پہلے سے تیاری شروع کر دی تھی ممالک نے ایڈوانس آرڈر پی پلیس کر رہے ہیں مختلف وائرس کی ویکسین کے ساتھ جیسے یہ اپروف کی جاتی ہیں ان کو فورا مارکٹ پہ پھر ریگلیٹرز نے اپروف کر اور اس میں ایک اور چیز کبھی جو ہے وہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے کہ دیکھیں یہ جو گزشتہ جو دیر دو صدیہ ہیں نا ان دو صدیوں میں میڈیکل سائنس جو ہے اس نے سب سے زیادہ جس چیز میں کامیابی حاصل کی ہے وہ پریونشن آف ڈیزیز ہیں ٹھیک ان دو صدیوں میں اس سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ خرچے آدھتے ہیں بیماری ہونے سے پہلے اس کے بچاؤ کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے جس کو پریونٹیو اپروچ کہتے ہیں وہ اپروچ یہاں سے خاص طور پر چونکہ اس وقت دنیا میں ساری ریسرچ یہاں ویسٹ کے اندر ہو رہی یہاں سے یہ اپروچ ہوئی اور اس کوویڈ کے معاملے کے اندر بھی ہونا یہی ہے کہ یہ ویکسین اس کو فائدہ نہیں دے گی جو کوویڈ کا شکار ہو چکا ہے اس کو فائدہ دے رہی ہے کہ جس میں اپنا بچاؤ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے جسم کے اندر اس سے مدافعت پیدا ہو جائے گی اور اس کے بھی مختلف طریقے ہیں جو سائنس دانوں نے جن کی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے تو یہ اس لئے ضروری ہے اور اس لئے فائدہ مند ہوگی کہ اس سے آپ کے باڈی کے اندر اس وائرس سے فائٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی ایک اہم پہلو جس پہ تذکرہ بھی سالات جو نظر آرہ ہیں کچھ خبریں جو دکھائی دے نہیں ہیں کہ سفر کرنے کے طرح لازمی کر دی جائے شاید کئی جگہ آفیس کے بارے میں سونا جا رہے کہ لوگ آفیس سے کام کرنا چاہنے آئیں گے ان کے لئے لازمی کر دیا جائے گا آفیس کمپنی پولیسی کے حوالے سے بھائی آپ سرٹیفکیٹ پیش کریں آپ ویکسینیشن آپ کی ہوئی بھی ہے ابراہیم بھائی نے جو بات کی کہ یہ لگنے سے زیادہ بچاؤ کی تدبیر کے طور کے ویکسین کو رول اؤٹ کیا گیا کہ جو پریونٹیف میشہر ہیں پیچھلے کئی جو جو دہائیاں اور صدیاں گزری ہیں ان میں کوئی ایک تاؤن کی وبا آتی تھی وہ پوری عبادیوں کو لے جاتی بلیک ڈیتھ کی بڑی مشہور ہوئی سپینش انفلوینزا کی جو پوری وبا بڑی مشہور ہوئی خسرہ یا اسمال پوکس کی وہ بڑی مشہور ہوئی ریبیز کتے کے کارتے کی کافی ساری ویکسین کے ذریعے سے پریونٹ کی گئی ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جن کا پوسیٹیو آگیا ہے اور جو گزار چکے ہیں تو کیا یہ ویکسین ان کو بھی لگائیں گے جیسے میرے حسنٹ ہے وہ ایٹی فائیو ہیں تو ان کو بھی ہو گئے تو اب اس کا مجھے نہیں پتہ لگائیں جی موس لائٹلی ان کو بھی لگائیں گے جو کیونکہ اب تک ان کی جو ریسرچ ہے ڈاکٹرز کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جس کو ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو دوبارہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو ایک دفعہ کو وڈ کا ایک مرتبہ شکار ہونے کے بعد دوبارہ وہ شکار ہوئے ہیں اس کا اور جو جی روحان کہہ رہے تھے اس میں حرام حلال کا بھی کچھ ہے وہ تو ہم لوگ لگاتے رہتے ہیں ہر سال تو جی سی 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 ہوگی تو اس کے ذا سب رید کریں اچھا نہیں نہیں وہ جو اندر بھی اس کے آلٹرنیٹیو ہر کسی کے پاس موجود ہیں وہ دو طریقے کے موجود ہیں جس کے اندر جیلیٹین کے کچھ اس طریقے کے ہوتے ہیں مگر اس میں آپشن موجود ہے بچوں کے سکول کی بات ہوتی ہے اگر آپ ان کو بتا دیں کہ ہمیں ویجڈیرین والا فلو جب لگائیں تو ویجڈیرین فلو جب سب کے پاس موجود ہے ہر این ایچ ایس کے ہر ٹرسٹ کے پاس ہے بیشتر اور اس ویکسین میں جیسر اوکسا ہمیں تذکرہ کیا کہ حرام حلال کوئی چکر نہیں ہے اس کو باقاعدہ بیما برٹیش اسلام میڈیکل اسوسییشن ہے اس کالرس کے فلو جب میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ وات سیپ کے اوپر بہت سارے میسیجز آرہے ہوتے ہیں وہ میسیجز لوگ پتہ نہیں کس نیت سے کرتے ہیں کس ارادے سے کرتے ہیں کس ذہن کے ساتھ کرتے ہیں کوئی ان کی پوزیٹیف قریبی دوست بہت اچھے بزنس مین اچھی مطلب ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو بلکل بس گھر میں رہتا ہے یا پڑھا آئے تو وہ ڈپریشن اور بہت اچھے سٹرونگ بہت کامیاب بزنس جس کو کہنا چاہیے ایک امپائر جو چلانے ابھی ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم بھائی میں پچھلے کوئی تین ہفتوں سے ڈپریشن کا شکار تھا بھائی تو فون کم 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 کر لیا ہوتا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں فیس بک کھولوں مجھے چار چھے نظر آرہ رہے ہیں یا نظر آرہ کہ وہ آئی سی او اندر میں شدید دعا کیا جائے وہ اور آپ بھی یقینا یہ وٹنیس کر رہے ہوں گے اور اب ان کو دیکھ دیکھ کر ان کو پڑھ پڑھ کر مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کسی چیز کو شیئر کریں اور اس کے دوسرے امپیکٹ ہوتے ہیں جو دوسرے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں آپ یہ بھی تو نیگٹیو چیز اس طریقے سے ہو گئی کہ ہر وہ میسج بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھا دینا جس کو آپ کو پتا بھی نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اسی طریقے سے یہ اتنے میسجز ابھی پچھلے دنوں میں ویکسین کے حوالے سے وہ کیے گئے ہیں کہ ایسی ایسی نہیں تھی یہ ہی ریسرچ اگر پوزیٹیو ویکسین کے اوپر کر دی پاکستانی وہ ساری ویکسین بنا کے رکھ ایک ہزار عجیب وغریب تھیوری پیش کی جاتی سارے فلوسفر اور رستو بھی حران آئی جائے کہ کہاں سے تھیوری لے آئے ایک نیا ایپو صاحب نے اس کی طرف جیسے اشارت کہا بھی تھا کہ ویکسین کا رول آؤٹ ہو جانا یا ویکسین کا عام استعمال کا مطلب یہ نہیں کہ کرونہ کی احتیاطی تدابیر ختم کر دی نیا کسی بھی صورت میں کوشش کی جائے گی کہ اس کی پریونشن کی جا سکے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اسے کم کیا جا سکے ایٹ رسک جو جیسے کہ خطرے میں جو کافی افراد ہیں اسی سال سے زائد عمر ہیں پچھاسی سال سے زائد عمر ہیں مختلف کنڈیشن ہیں جن کی ان کو یہ لگائی جائے گی فیٹیلٹی ریٹ مرنے کی شرائع اس کو کم کیا جا سکے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو گ کہ کرونا ختم ہو جائے گا یہ چیز سب سمجھ نا پڑے گی ویکسین کے بعد بھی ہمیں کرونا کے ساتھ ہی جینا ہے اگلے کوئی چھے سے آٹھ مہینے کم سے کم ایسے ہی ہیں کہ اس کے ساتھ جینا پڑے گا اور آخری تین منٹ ہیں اس پہ اور بھی تفصیلا گفتگو کریں گے یہ جب برطانیہ سے ہٹ کے دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں جہاں پہ کوئی ویلیو چین نہیں ہے جس کے ذریعے کو مائنس سیونٹی کے اوپر مینٹین کر دلوئر کیا جا سکے کافی بڑا رول آٹ آپریشن ہونے جی بلکل ہونے اور دنیا کے مختلف حصوں میں جو اس وقت بن رہی ہیں ٹھیک رشیم میں چائنا کے اندر ہیں ٹھیک اور مختلف حصوں کے اندر جو بنائی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی موجود ہے چائنا نے رول آٹ کی وی پاکستان میرے ویکسین ہے وہ نورمل ریفریجریٹر جو ٹیمپریشر ہوتا ہے زیرو ٹو 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 ٹ 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 پاکستان میں بھی اس کا آغاز ہے وہ ہسپیٹل میں ڈاکٹر اور نرسز اور وہ جو سٹاف ہیں پیرامیٹیکل سٹاف ان سے کیا گیا ہے اور اس کے اندر بھی جو میری اپنی جو فرسٹ ہینڈ جو نالج ہے یا خان ہسپیٹل اور انڈس ہسپیٹل جو پاکستان میں موجود ہیں وہاں سے اس کا آغاز کیا گیا ہے تو ایک بلکہ پرسوں میری باتشیت ہو رہی تھی تو ان کے جو انڈس ہسپیٹل کے جو فاؤنڈر جو ٹرسٹیز میں سے ایک ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بزاتے خود ان پہلے چند لوگوں میں سے ہوں پاکستان کے اندر جنہوں نے اس ویکسین کو ٹرائل کروایا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب اس لیول نہیں پھیلانی چاہیے ختم ہونی چاہیے آخری آخری منٹ ہمارا یہ اس پرغام کا آج کیا آپ ویکسین کے لئے تیار ہیں کے دنیا میں بہتری کا امکان شروع ہوگا اور زندگی کی جو بہار یں کھو چکی ہیں یہ آہستہ آہستہ اپنی واپسی کی طرف آئے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی چپتے ہوئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارے پیش خدمت بہت چپتے رہا کا انتظار کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگلے افتے ملاقات ہوتی اللہ حافظ